باز کو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے جب اللہ کے نبی کشتی بنا رہے تھے جیسے ہی آپ دن میں کشتی بنا کر گھر کو جاتے تو شیطان رات کو آ کر جتنی کشتی بنی ہوتی اس کو توڑ دیتا چنانچہ نوح علیہ السلام نے باز کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ اپنے قبائل کو لے کر اس کشتی کی حفاظت کرتا رہے باز نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت کرتا تھا اور جب تمام چرند پرند کشتی میں سوار ہو گئے تب بھی یہ پرندہ نوح علیہ السلام کے حکم پہ کشتی میں موجود تمام خلقت کی حفاظت و نگرانی کرتا تھا جب کشتی توفان کے بعد ساحل تک پہنچی تو یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی اب میرے لیے کیا حکم ہے تو نوح علیہ السلام خوش ہو کر فرمانے لگے اے فضا میں پرواز کرنے والے پرندے اللہ تیری پرواز کو انچا رکھے اور تجھ کو تمام پرندوں کا سردار بنائے اور تجھ جہاں جہاں جس گھر سے گزرے گا اس گھر کے جتنے بھی نحس اثرات ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے